نحمد و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت مجرب عمل بتانے والے ہیں جو ہمارے رازوں میں سے ایک راز ہے اور بہت لا جواب عمل ہے اور ہمارا تجربہ ہے اس عمل پر جس کو بھی دیا الحمدللہ سے بڑا فائدہ ہوا بہت ترقی ہوئی سمجھ آئی اور آپ حضرات نے یہ عمل لازمی کرنا ہے جو بھی بندش والے حضرات ہیں جادو میں گرے ہوئے حضرات ہیں کاروباری پریشانی والے حضرات ہیں دکانی معاملات والے دکان نہیں چلتی فیکٹری میں مسئلہ ہے سمجھ آئیے غرص کسی بھی مالی پریشانی کا جو بھی معاملہ ہے اگر شادی نہیں ہو رہی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی لا جواب عمل ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنات اس پر ہم نے تجربہ کیا ہے الحمدللہ سو فیصد اس میں کامیابی ہوئی ہے بہت زبردست عمل ہے آپ لازمی اس عمل کو کریں انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی اللہ پاک کے حکم سے تمام کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو یہ عمل آپ نے جو ہے نوچندی جمعیرات سے شروع کرنا ہے اور نوچندی جمعیرات کہتے ہیں کہ اسلامی مہینے کی پہلی جمعیرات اسلامی مہینے کی پہلی جمعیرات اس جمعیرات کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اس سے ہی عمل شروع کرنا ہے اسلامی مہینے کی پہلی جمعیرات آ جائے تو اس جمعیرات سے پہلے بدھ کا دن جو آئے گا اس رات کو یہ عمل کرنا ہے یعنی آج بدھ کا دن ہے تو جیسے ہی بدھ کا دن گزرے گا مغرب کا ٹائم ہوگا تو وہ جمعیرات کا دن شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے میں جو دن شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور انگریزی دن جو ہے رات بارہ وجہ سے شروع ہوتا ہے دوسرے دن رات بارہ وجہ پہ ختم ہوتا ہے تو اسلامی مہینے کی آپ نے جب پہلی بودھ آ جائے آپ دیکھتے رہیں اسلامی تاریخوں میں پہلی بودھ آ جائے تو اسی دن آپ نے رات مغرب کے بعد آپ نے جو ہے خوصل کر کے اور پھر جو ہے عشاء کی نماز پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے صلاة الحاجت اس کے بعد آپ نے جو ہے پچیس سو مرتب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے پچیس سو دفعہ ٹھیک ہے پچیس سو دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مرد ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ مسجد میں پڑھے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں پڑھے اگر کوئی مجبوری ہے مشکلات ہیں تو گھر میں ایک جگہ رکھے گا ایک جگہ بیٹھ کر پڑھے گا ٹھیک ہے عشاء کے بعد جب بھی پڑھے لیکن ایک جگہ بیٹھ کر پڑھے گا اور جو مسطورات ہیں وہ گھر میں نماز کے بعد کوشش کریں کہ بچوں اچھوں کو سلا کر پھر کریں اس میں ٹائم لگتا ہے تو پھر بچے تنگ کریں گے اور اس میں جو ہے آپ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے اس عمل کی تاثیر بہت زیادہ ہے لیکن اس میں پابندیاں بھی بہت ہیں آپ بات بھی نہیں کرو گے اور جو ہے ایک مردہ شروع کر دو گے تو اٹھو گے بھی نہیں ٹھیک ہے نا آدھا پونہ گھنٹا لگتا ہے لیکن آپ عمل جب کر لیں گے آپ یقین کریں دل سے دعائیں دیں گے بہت زبردست عمل ہے آپ نے لگتار نوچندی جمعیرات سے شروع کرنا ہے اور لگتار اکتالیس دن تک آپ نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس سو دفعہ پڑھنی ہے جب آپ کے اکتالیس دن پورے ہو جائے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے بیالیسویں دن بیالیسویں دن روزہ رکھ کے صبح فجر کے بعد آپ نے یہ نقش لکھنا ہے اس طرح دیکھیں یہ جیسے حروف کی بسم اللہ کی حروف میں نے الگ الگ کی ہونا باسین میم علف لام لام ہا اس طرح تمام حروف الگ الگ کر کے آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس طرح کے دو تعویز آپ نے بنانے ہیں اور ایک تعویز آپ نے کسی بوتل وغیرہ میں بن کر کے سمندر میں پتر کے ساتھ پھیک دینا ہے وہ تاکہ وہ نیچے چلا جائے دوسرا تعویز آپ نے ویسی ہی سمندر میں پھیک دینا ہے اور جن حضرات کی قریب سمندر نہیں ہے تو وہ کیا کر رہیں گے دریاں میں پھیکیں گے اور جن کے قریب دریاں نہیں ہیں تو وہ نہر میں پھینکیں جہاں مشلیاں پائیں جاتی ہوں یا تالاب میں پھیکیں جہاں مشلیاں پائیں جاتی ہوں یہ چار جگہ آپ پھیک سکتے ہیں سمندر میں دریاں میں نہر میں یا تالاب میں ٹھیک ہے یہ بیالیسوے دن فجر کے بعد لکھ کر آپ نے بیالیسوے دن جا کر سمندر میں پھیکنا ہے گھر کی مستورات اگر باہر نہیں جا سکتی تو وہ کسی مرد کو بیج دیں وہ جا کر پھیک کر آئیں ٹھیک ہے یہ بہترین طریقہ ہے جب وہ دریاں میں تعویز پھیک دے گا اس کے بعد آپ نے گھر میں کوئی بھی بیٹی چیز بنانی ہے بقدرِ وساط جتنی اللہ پاک نے آپ کو وساط دی ہے اتنی آپ نے کوئی بیٹی چیز بنا کر بچوں کو کھلانی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کے جو مسائل ہوں گے شادی کا مسئلہ ہے کاروباری مسائل ہیں دکان ہیں اس میں کھاک نہیں آتے یا دکان سی طریقے سے چلتی نہیں ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ ہے آپ کا کسی بھی نیت ہے جو بھی نیت آپ کریں گے کہ یا اللہ میرا خلاں کام ہو جائے انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے انہی دنوں میں آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا بہت مجرب وظیفہ ہے بہت مجرب عمل ہے آپ لازمی کریں اس عمل کو لازمی ازمائیں انشاءاللہ آپ کو سو فیصد کامیابی ہوگی وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين